اسلام علیکم یہ سکنگ کے پر آپ کو مرگا نظر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ یہ کھلے کیل کا انتے والا مرگا ہے یہ میہ والی کھلے کا مرگا ہے اب مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ کھلے کا مرگا ہے اب آپ بھائیوں کو تو اس چیز کا نہیں بتا اب میں پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پوری دنیا میں پورے ورلڈ وائڈ کے اندر صرف دو قسم کے مرگے پائے جاتے ہیں دو قسم کے اصیل مرگے پائے جاتے ہیں ایک بڑے قد والے مرگے اور ایک چھوٹے قد والے مرگے جو بڑے قد والے اصیل مرگے ہیں ان کو نام دے دیا گیا ہے جی بندگدی کا اور جو چھوٹے قد والے مرگے ہیں جیسے کہ یہ والا ان کو نام دے دیا گیا ہے کھولی گدی کا صرف مرگے دو قسم کے ہی ہیں اصیل دو قسم کے ہی ہیں ایک بڑے قد والے سیل ہیں اور ایک چھوٹے قد والے سیل ہیں اب آگے پھر ان کی کیٹا گریز نسلیں وغیرہ بانگی ہیں یہ بات کی باتیں ہیں مین دو ہی ہیں بڑے قد والے اور چھوٹے قد والے بڑے قد والے بندگدی والے چھوٹے قد والے کھولے کیل کانٹے والے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس مرگے کی جو کہ کھولے کیل کانٹے والا ہے اس کو کھولے کا کیوں کہا گیا ہے اس مرگے کا جو وزن ہوتا ہے نا لڑائی کے دران است وزن یہ ہوتا ہے اٹھائیسو گرام ستائیسو گرام یا اٹھائیسو گرام فائٹ کے دوران اس کا اتنا وزن ہوتا ہے اور کھلے کیل کانٹے والا اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کھلے میں لڑتے ہیں یعنی کہ جو ان کے کھا رہے ہوتے ہیں نیچے دو کانٹے ہوتے ہیں یہ لڑائی کے دوران کھلے ہوتے ہیں یہ کھلے میں لڑتے ہیں ان کی فائٹ کھلے میں ہوتی ہے ان کی کوئی پٹی نہیں بانتے ہیں ٹانگوں کے اوپر یا کیلوں کے اوپر پٹی نہیں بانتے ہیں ان کی جب فائٹ ہوتی ہے تو وہ کھلے کیل کانٹے کے اندر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تین سے چار منٹ میں یا دو سے تین منٹ میں دوسرے مرگے کا کام تمام کر دیا جاتا ہے یہاں تو وہ کانا ہو جائے گا یا اس کی گردن ٹوٹ جائے گی یا اس کے آر پار ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے ان کی لڑائی ایسی خون لڑائی ہوتی ہے بڑی ظلم والی لڑائی ہوتی ہے ان کی کھلے کیل کانٹوں والے کی یہ جو چھوٹے قد والے ہوتی ہیں یہ اڑتے زیادہ ہیں یہ ہوا میں اڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ کھلے میں لڑتے ہیں بند کپڑا گرنوں کے اوپر کر دے کانٹوں کے اوپر کر دے تو پھر ان کی لڑائی والی وہ بات نہیں رہ جاتی ٹھیک ہے ان کا اصل میں دعو پیچ ہوتا ہے بس جس کا دعا لگ گیا لگ گیا یہ کھلے کیل کانٹے والے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھ آگی آپ کو کہ کھلے والا مرگا کون سا ہوتا ہے چھوٹے قد والا جس سے سیل مرگے کا قد آپ پہ دیکھے نا کہ چھوٹا قد ہے یعنی کہ نورمل سا قد ہے وہ ہمیشہ کھلے کیل کانٹے والا یہ ہوگا آپ اسے یہ نہیں کہیں گے یہ بند گدی والا مرگ ہے ٹھیک ہے آپ اسے کہیں گے یہ کھلے کیل کانٹے والا مرگ ہے اب جاتے ہیں دوسری بات کی طرف یہ سکرین کے اوپر آپ کو مرگا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مرگا بند گدی والا ہے اب کیسے پتا چلا کیونکہ اس کا قد بڑا ہے دوسرے مرگے کی نسبت اس کا اتنا بڑا قد ہے اس سے اتنا ہنچ ہے پورے ہاتھ سے زیادہ بڑا ہے کافی زیادہ تو یہ بند گدی والا مرگ ہے اب اس کو بند گدی والا کیوں کہتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اڑتے ہیں نہیں یہ ذرا بھی لڑائی میں اڑتے نہیں ہیں ان کے جن کا وزن ہوتا ہے ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ پینتی سو سے لے کے چار ہزار گرام تک بھی ہوتا ہے چار کیلو تک بھی ان کا وزن ہوتا ہے اتنا ہیتنا یہ بھارے ہوتا ہے ان کے جسم بڑے مضبوط ہوتا ہے یہ بہت بھارے ہوتا ہے یہ اڑتے نہیں ہیں یعنی کہ یہ اڑ کے کیل نہیں مار سکتے ہیں کیل تو ان کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کم کیل مارتے ہیں بلکہ مارتے نہیں ہیں اس لئے ان کو بند گدی والا اس لئے کہا گیا ان کے جو کیل ہیں ان کے اوپر لڑائی کے دوران کپڑا کر دیتے ہیں ٹاکی باند دیتے ہیں یا جو چیز ایسی ہوتی ہے ان کے کیل باند دیے جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فائٹ میں ان کے کیل باندے ہوتے ہیں تو کیل کیوں باندے ہیں وہ اس لئے باندے ہیں کیونکہ کیل مارنے تو ہے نہیں اڑنا تو ہے نہیں اگر کبھی نہ یہ اڑے ہیں تو ان کے اپنے کیل اپنی ٹانگ ہوئی زخمی کر دیتے ہیں کیونکہ بزن بہت زیادہ ہے نا اگر یہ اڑ کے مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کا اپنا کیل اپنی ٹانگ ہوئی علاقے زخمی کر دیتا ہے کھلاڑی ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ ان کے کیل باند دیتے ہیں اور دوسری بات ان کی جو لڑائی کی ٹرم ہوتی ہے وہ بارہ منٹ پندرہ منٹ تک ہوتی ہے پہلے ان کو چھوڑا جاتا ہے ایک پانی دیکھا جاتا ہے ان کا تقریباً تین چار تین منٹ کا پانی ہوتا ہے پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر دو منٹ اس کا ن median پیار شئر کر کے چھوڑتے ہیں اب دوارہ پھر ان کو پھر یہ تین چار منٹ لڑتے ہیں پھر پکڑ لیتے ہیں اس طرح ایک پانی ہو گیا دو پانی ہو گیا تین پانی ہو گیا اس طرح ان کے چار چار پانی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ثوری یہ کھانسی کرنے کے لیے اس طرح ان کے تین چار چار پانی ہوتے ہیں اور پھر انہ کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے جب یہ پنجے مارتے ہیں موں کے اوپر جو ان کے پنجے ہوتے ہیں نا یہ اگلے مرگے کے مو پر پنجے مارتے ہیں پنجے مار کے دوسرے مرگے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا فیصلہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ پنجہ لگا دوسرا مرگا یہاں تو کانا ہو گیا یا اس کے گرزن ٹوٹ گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو اگلا مرگا ختم ہو جائے گا تو یہ والا جیر جائے گا اس لیے یہ بند گدی والے مرگے ان کے کیل باندے ہوتے ہیں کیلوں کا ان کا نہیں مارتے یہ موں کے پر پنجے مارتے ہیں ان کی لڑائی طاقت کا مظہرہ ہوتا ہے اصل میں جو لڑائی ہوتی ہیں وہ بند گدی والے مرگے کی ہی ہوتی ہے کھلاڑی اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اصل جو شوق ہے وہ بند گدی کا ہی ہے اصل جو مدان ہے بند گدی کا ہی ہے اصل جو فائٹ ہے وہ بند گدی کی ہی ہے کیونکہ طاقت کا پتا چالتا ہے کون سا مرگا زیادہ طاقتوار ہے کیل دونوں کے باندے ہونے ہیں اب جیتے گا وہی مرگا جس میں طاقت زیادہ ہے جس میں سٹیمنہ زیادہ ہے جس کی پوری ایکسرسائز ہوئی ہوئی ہے کھلے کیل کانٹے والے کا دعو ہوتا ہے بس بھی دونوں مرگے چھوڑے ہیں دونوں اڑے ہیں بس کسی ایک کا کیل لگ گیا دوسرے کو یا تو بچارہ کانہ ہو گیا یا اس کو کوئی اور بس لگا نہیں کھلے کیل کانٹے والے کا دعا ہے وہ شیطانی لڑائی ہوتی ہے دعوالی لڑائی ہوتی ہے جو جیت گیا جیت گیا جو رہ گیا اور جو بند گدی والے ہیں ان میں دعا نہیں ہوتا کیونکہ کیل تو ان کے باندے ہوتے ہیں ہوتے ہی بند گدی والے ہیں بڑے کاد والے ہوتے ہیں اڑا نہیں جاتا تو پھر یہ اپنی طاقت کے مزہرے پر دوسروں کے ساتھ بس بھی ان کا دنگل پڑ جاتا ہے وائٹ چور ہو جاتی ہے لڑتے ہیں یہ بارہ منٹ تک پندرہ منٹ تک ان کی لڑائی کی ٹرم ہوتی ہے تو پھر وہی مرگا جیتے گا جس میں زیادہ سٹیمن ہے جس میں زیادہ مضبوطی ہے جس میں زیادہ برتاشت کا مات ہے وہ مرگا جیتے ہیں تو اکثر ویڈیو میں میں بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ بند کا مرگ ہے یہ کھولے کا مرگ ہے تو بھائی میرے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سان بھائی یہ چکر کیا ہے بند کا یہ کھولے کا آپ ٹیمن نکال کے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے میں بتا دیں تاکہ میں بتاتا چل ساکے یہ بند کا ہے اب آپ نے بس ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کس مرگے کا قد چھوٹا ہے اتنا سا جو مرگے ہیں ٹھیک ہے اور بڑا وہ اس کے پلے بہت بڑے ہیں اور دنب بھی اس کی کافی خوبصورت ہے بڑے بڑے پلے ہیں اور ہائیڈ چھوٹی ہے اس کی بلکل وہ کھولے کیل کانٹے والا ہے ظاہر بات اس کے پلے بڑے ہیں وہ لڑائی میں اڑے گا زیادہ کبھی اڑے گیدر کو آ جائے گا کبھی اڑے گیدر کو چلا جائے گا تو وہ کیل کانٹے زیادہ مارے گا اب جو دیسی مرگے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی کھولے کی ہیں دیسی مرگا کبھی چھوڑے نہ رہا کے وہ اڑے گا ایسے 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 کیل ماننے کی کوشش کرے گا تو اس طرح جو چھوٹے قد والے ہوتے ہیں وہ کھولے کیل کانٹ والے ہوتے ہیں اور جو بڑے قد والے مرگے ہوتے ہیں وہ بندگدی کے ہوتے ہیں وہ زیادہ اڑتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان سے اڑھانے جاتا وزن زیادہ ہوتا ہے ساڑھ تین چار کلو وزن ہوتا ہے اتنا وزن لے کے بار بار اڑنا یہ تھک جاتے ہیں مرگے تو اس لئے کیل باندھیں ہوتے ہیں تاکہ ان کا پتہ ان کی طاقت پہ چلے کون زیادہ دلے رہے ہیں کس میں زیادہ طاقت ہے اور کھولے کیل گاندے والے کھولے میں لڑتے ہیں مید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد